محترم حضروں دوستوں مرزوانوں کی بیاری بیاری بچوں آس پاس میں بھی بردر میں اگر سن رہی ہے تو میری دینے ماں میری دینے بہنیں اور میری دینے بیٹیاں یلگ مرزد کا بہار بڑا فلا کرانے کہ اس مسجد تھی جمیرکی والوں کو مسجد والوں کو اللہ نے توفیر دی کہ یہاں قرآن پاک کا ایک دل سب کریں میں دوستوں گروہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عبادتی قرآن قرآن نفیل عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت قرآن پاک کی قرآن نفیل عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت کہ لا وقت قرآن پاک الحمدللہ اس کا انقضہ آپ کے انشبات ایرئے میں اسے بالے میں پیچھلے با کے ٹاچھا خاہیم خاہیم کہہ ہم نے شاکرد ہیں یہ اس سے بالے میں نلچا کر چکے مجید میں مدینہ مجید میں مجید ہے مجید ہے حبد الرحمن یہ حبد الرحمن ہے نہیں مدینہ انسان ہے سکھ پہلے سارے میں ربائی واردت سامنے آدمی اشعباز میں پھنچ ہو گیا میں ہمتے ہیں کہ اشعباز یہ زوہ رب و قرآن پاک کھا لیکن اللہ حمد اللہ علیہ وآلہ کے بہت سارے لوگ عظر آرہین تشوخ ، وآلہ میں یہ بتانا چاہا تھا ہم لگے جلسہ وڑکہ از آپ کی خیلات میں حاضر ہوئے ہیں قلی جلسہ تھا ہمارا فاضل حسین پردس کے ہاں میڈیا پلس وہاں جلسے میں رات دے گئے پڑھتے رہے ہیں بیان کرتے رہے ہیں پھر اس کے بعد صبح میں تفسیر بیان کیے داری شبہ کی مجید کے ازا افیرات کا درس دیئے پھر یہاں چرے آگئے مستقی یہ گلے درس پہ درس پڑھتے رہنا ہے بہر کے میرے دوستوں کو دلگا ہمارا یہ آنے کا تیرا پیٹا میں سے کچھ کہہ رہا تھا یہ بجان و لفافوں کے لئے پیسوں کو یہ پڑھنا بولتے یہ حقیقت ہے الحمدللہ سلما الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بیٹے میں آئے میرے تیارے بھائیان سنیں اللہ کے لئے کجنوں سنانے والے کو انشاءاللہ اس کے گھر میں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ لوگ کو زموہ درانے کے لئے قرآن پاک آپ کے آپ کو آپ کے بچوں کو صحیح سکھانے کے لئے ہم یہ جلسے کر رہے ہیں جلسے کا منچہ آپ بتانا فاضح کوئی دوابہ کر لینا چھوڑ شرابہ کر لینا چھوڑ پہ بھندے نظر آنا نہیں نہیں ہم پائنٹالیس برس سے اللہ واس سے پرانے پاک پڑھاتے ہیں پائنٹالیس شاہد ہو گیا چھوڑے روڑ حقیقت راڑیس کا سپر کر کے آئے ہیں انیس دن بیس دن کا دورہ کر کے وہاں جیدنے کی پروائی کا انٹرنیشنل جلسے خیرات کیے دے لوگ دنیا بر کے آٹھ خاریوں کو تین مسئلی ایک جوہے اکوانی اور ایک جوہے تنزانیا اور ایک انڈونیشیا دو مہنی میرا بیٹھا کوئی بھی ہمارے عمر کا نہیں تھا سو ہم جتے ساتھ پڑھاں پڑھاں ہی اُتھے سال کے لئے ہمارا انشاء کیا ہے کہ ہرکس اور راکس پرانے پاک کو اندے سے اندہ پڑھے ایک حدیث شریف بھی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملہم یدوان نبی القرآن فلیسہ میں کچھ ہرکس کے ہرکس کے ساتھ یہ حدیث مختلف جگہ ہے مگر مفکوم تو ایک ہی ہے کہ جو اسطح قرآن کو خوش انحائی سے نہ پڑھے وہ ہمیں سے چھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرمانے زید القرآن اللہ علیہ وسلم نے سوٹی کھو فا انہ سوڑا الحسن یزید القرآن حسن تم لوگ اپنی مہترین آوازوں سے قرآن پاک کو زینت دو بے شک مہترین آواز قرآن پاک کے حسن کو دو بھالا کر دیتی ہے شاء اللہ میں مثال دے رہا ہوں دوسرا اور ایک تیسرا وہ اچھا دکھا سا ہے اس کے بعد وہ اچھا دکھا سا ہے اپنے کپڑے پہنٹے گئے پہنٹے گئے پہنٹے گئے اپنے پڑھنا آتے گئے تو پیسہ کھے چھے دکھتے جائے چھے دکھتے جائے پہنٹے گئے یہ ہے کہ پہنٹے گئے سوٹا ہے پہنٹے گئے چھے دکھتے پہنٹے گئے پہنٹے گئے ملے چھے دکھتے ہیں میرے دو شکمل دوں گئے یہ ہے قرآن پاک ابو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے سنو عبادت بہت سوتے رہے ہیں ایک وقت آئیں گا سوتے ہی بڑے رہیں گے آمال اچھے ہے تو ورنہ سوتے ہی نہیں کی پیروانا شاید یہ آج کا تمہارا یا قرآن پاک کا سننا شاید تمہاری ہماری حفظ اللہ سنیا ہمارے دے امید ہو سکتا ہے اپنی ہماری حفظ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رہے ہیں ایک وقت آئیں گا کوئی بہت ہی بہت ہی شاہدی میں امدلہ تھی وارا دوو بہت ہی رہا ہے بہت ہی بہت ہی رہا ہے ایک وقت ہی رہا ہے اپن کر دو جمبل کر دو تو تاک سے ہوتا شاہدی میں دعوت میں آرے ہیں دولے ہی سالے گرہ بہیں جگہ اللہ لہا ہے دولہ ہمارے سے کھانا چنو کرتے ہیں کہ وہاں پیٹھتے ہیں تو وہاں پیٹھتے ہیں تو وہاں پیٹھتے ہیں تمہارا ایک ایک نمہ بھی اللہ کہا اس سے بہتر تمہاری مہمانی کی تکہ اور کوئی ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بلکے بیٹھتے ہیں میرے دوستا بھولو تو یہاں حدیث ہے کہ پھر اچھی عباد موسیٰ زینا تو ابو موسیٰ عشانی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھتا ہے پیرات پڑھ کے قرآن پاکی تلاوت کر رہے تھے وہاں پڑھ کے جا رہے تھے تو پیاری نبی صلی اللہ دوستو پیچھے سے تشریف لائے اور فرمانے لگے گاندھے پر مانے کے اے ابو موسیٰ تم جی صوت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے وہ مہات المومنی سن رہی تھی انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ مار کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علم ضرور مجھ کو اس کا علم نہ ہوئا اگر مجھے اکرم ہو جانا ہوں کہ محاتل مومن سن رہی ہے میں اس میں اور تغنیوں پیدا کر دیتا ہوں میں اور بیتری کوئی مطلب اللہ اس کو ایسا ہیراک کیا کہ اور شہدہ نہ کریں یا رسول اللہ میرے کو ضرور مکاتا جاتا ہوں محاتل مومن سن رہی تو میں اس میں اور تغنیوں پیدا کر دیتا ہوں اندالہ لگائیں گے پھر تو سمدر کو ہو رہے گا ابو حرام صلی اللہ علم سے اتاکہ نبی صلی اللہ علم سے فرمایا ہے ابو حریرہ تو قرآن سیکھ اب لوگ کو سیکھا جاتا ہے اگر تو اس شغل میں رہے اور تجھے موت آ جائے کل طرف زندہ آئی فضل موت آئے سب کوئی جانا ہے اگر تو اس شغل میں رہے اور تجھے موت آ جائے تو پھر اس سے میری قبر کی اس طرح زیارت کریں گے اس میں لوگ بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں سنیے سنیے تجھے دیا است کہ اللہ مکرد پڑھے پاک کے پڑھے homelessness HARF. یہ اپنaw replay ایک بہتے پڑھے پیچھا پچاس سال ان نے بھی خدمت دیا تو ان کی زبان سے نگلے ہوئے کلمات ہیں نا جانے وہ اللہ کا پیارا حم tard didakthips کتنے سال اور پنایا شکر ربی سادی ملخان کے بھی پہنچ سال ماشاء اللہ کہو تو میرے دوستوں مدر کو ہم یہ دلچہ کھا رہے ہیں میں یہ بتانا تھا ملک پیٹ میں میں بہت پہلے سے نور خامدار میں بھی درست دیتا ہوں ملک پیٹ میں انیس سو نقوت سے وہاں گھر بنایا تھا تو وہاں جو درست دیتا ہوں نقوت سے وہ دس سال بگڑ دو یہ سترہ سال بگڑ دو ستہہی سال اللہ کہا بھائی ایک مرتبہ اخبار میں نہیں دیوں ہاری محمد رکھا ہے درست دے ہاؤ ساٹھ ستر بچے پچاس بچے تیس سال بچے دیلی آگے کبھی بھی اخبار میں دیا میرے لوگ اخبار میں دیا بانگلہ دیشہ اکتا بڑا سفر کر کے آگے میں سمارت دچوں میں میرات بڑھ دیا اخبار میں نہیں دی آتے دو کوڑے بانگلہ دیشہ سیدھا چھنائی جلے گا جماعی کو رات کی کلیکٹ سے افتہ اکتا بڑا دو دنوں اعترض دیا چھنائی میں آل ڈائنگ آڈو ہر مدرسے سے تیم 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 حفاظ کو پرہ کو انہوں نے کلیکٹ دیا مدرس کی مسجد میں مسجد اشرف مسجد اشرف میں الحمدلہ صبح دو پہ شان دو جو گھنٹے چھ گھنٹے پہلے دین ہفتے ہوں کیتوار کو چار گھنٹے دس گھنٹے درس میں نے کے بعد رات میں سے ہی جل سے پھرا پھر سب کو الحمدلہ درس دے کے پھر دوسرے دن پیر کی صبح کی فلیکشن واپس اخبار میں نہیں دیا میں عمروزے نہیں کرتا ہوں میں ڈھوس کام کرتا ہوں اس میں میرے دو جار بھائیل بھائیل یہ اعیادہ کرنکے رو پہلے تو ساری عادہ کریں گے ہم بھی انشاءاللہ پرانے پاک کو ایسا پڑھ دیں گے انشاءاللہ 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 دیکھیں اللہ کے واسے تم قرآن پاک کے پڑھنے والے بن جاؤ قرآن پاک کے پڑھنے والوں کی فقیرت یہ کسی کے لئے وہ فقیرت نہیں ہے جو قرآن پاک کے پڑھنے والے کے لئے آئیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم قرآن پاک کے پڑھنے والوں کی تعظیم کرو جس نے ان کی تعظیم کی وہ یا اس نے میری تعظیم کی یہ حاصل قرآن جو قائلہ نے کہا ہے یہ طرح برتقی وردتل کمہ کندہ تورتلو فی الدنیا یہ طرح برتقی وردتل کمہ کندہ تورتلو فی الدنیا پڑھیں گا ہمد نے کہا ہمد نے آخری آیت ان کا پڑھو ہا اے شاہد افراج تو پڑھتا جاؤ اور جدد کی آلہ سیڑھیوں پر چڑھتا جاؤ دیشت اسی طرح تُو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تُو دنیا پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا یہ شک تیرا مقام تو وہی ہے تیری منزر تو وہی ہے جب تک کہ تُو آخری آئیت تو نہ پہنچ جائے اللہ علیہ وسلم آپ نے کیارے کیارے بچوں کو حافظ قرآن بناو خاری قرآن بناو شکر روپی میری پانچ بیٹے حافظ قرآن رہتی مارے آدمان کو کھار آٹھ حافظ قرآن دارے گھر میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے امیرس کرتے ہوئے انگیز کرتے ہوئے تیرگو کرتے ہوئے قرآن کرتے ہوئے میرے بچے قرآن پڑھتے میں مر گئے تو میں بھی کامیاب ہو گیا میرا بیٹا بیٹی بھی کامیاب ہو گئے اللہ کم آئے میں تو گراز میں ڈھو 75 میں کیتے تو پیدا نہیں ہوئے اس میں 75 کا گراز میں ڈھو مسٹر کمتاز کالیج بھی ہوں 75 کا کچھ بھی نہیں ہوئے میرے بچوں کو حافظ قرآن قلاؤں گا انہوں قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے تو بہتا رہے نہیں ہوں جی جائیں گے میرے بڑھتے ہوئے شکریہ روپی اللہ تعالیٰ کیا گا اللہ دیا تھا رہی اللہ پھر قرآن کی حافظ بنا کے آئے الحمدلہ سو بچے بچیاں سے قرآن پڑھنے پڑھانے والے میں اس میں بہت خوش ہوں ان کی انگلیز کے لئے ہندیز میں کچھ نہیں ہو اللہ رازق ہے شرابی کو جوائی کو زانی کو بلما شخ کو منجین کو ماتش ماتش ان کو بھی تیسے ہیں پیڑھر کلارا حافظ برنگو نہیں کھلاتا وہاں بڑا توقع ہے فمئی توقع اللہ تو وہ حضور جو اسم بھی اس کا اللہ پر توقع کرتا ہے بس اس کے لئے کافی ہے وَيَزُقُ مِلْحَيْسُ اللَّهِ اَحْتَصِمْ آیا ہم اسی دگا سے لسلتے تھے تو تیری شامعوں کو ماتشی بھی دھاوڑا بہر گئے میرے دوستوں اس جب سے اصل مقصد اصل مقصد اللہ کہے تم قرآن پاک کے پڑھنے والے پر جاؤ آج آج اب آپ دیکھیں گے میری دلید نمان گائے تم سے دیکھو یہ سمجھو میں اتنا بڑا اصطاز اصطاز میں تمہارا خاضی ہوں یہ سمجھو کہ اس لوم میرے آج تمہارے پیروں پر اس کو بھی خواہد ہے تو پیرنام میکنو سب کے سامنے لبا کے بتاؤ اس میں عزت جاتی نہیں عزت آتھی ہاں میرے بڑا میرے بڑا میرے بڑا کچھ بھی نہیں کوئی بڑا نہیں سچا بڑا اللہ تمہارے پیردار تو یہ سمجھو کہ تمہارے پیروں پر میرے ہاتھ ہیں اور میں پیردار بنا ہم سنگزالش کرو اللہ کی واجتے تم پرالے پاک کے پردے والے بن جاؤ صبح تمہاری لب ہوئی اللہ کے لئے تم فرحان دیکھو تم وہ ہی دنیاوی کتاب لے دیکھنا جو میرا پیارا بھائی بہت اچھا پڑھتا فتر سے پہلے اپنے کے پارا پڑھ لے آدھا پارا پڑھ لے جو اٹک کے پڑھتا خوش میرے پیارے بھائی تجھے دو ہیلار سواب ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اٹک اٹک مچکل سے فران پڑھتا اسے دو ہیلار سواب ہے ایک اس کی تلاوت کا دوسرے اس کی مچکت کا اگر خدا نہ خواستہ تم آٹک پھٹک کے پڑھنے والے پیارے 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 بھائیو آدھا رکو جید رکو جو تمہاری زندگی میں لالو سلام کرتا تم کو دس سو پر سلام آلیکم اللہ کے باس سے تم فران پڑھنے والے بن جاؤ گے لنسا بجھا کل بھی لے کچھ بھی لے لے لینی آیا خوالی تم خرام پاک کے پڑھنے والے بن جاؤ تمہاری اولادوں کو خرام پاک کے پڑھنے والے بنا دو انشاءاللہ جائے پہنے میاں دراؤں میکن جا کر بھائی یہ لوگ خاندی صاحب ہمارے خاندی صاحب ان لوگ کی مغفیرت کا ذریعہ بنائے ان کے خاندان کی اللہ مغفیرت کا ذریعہ بنا دے ساتھ میں اس مسجد کی کمیٹ ہوا کبھی مسجد کے دور دعا نہ ہو بہر کے اس میں نماز کو آنے والے ہی بہر 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 آنے والے بہر بہر آنے والے آج ہم لوگا سنا رہے اللہ اللہ کہے جلسے میں جو سارے کے پاس اللہ کہے گے تم میں سے بہت سارے جلسے پر 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 دے والے ہو اثر کے بعد جلسہ شروع کر لے بہر بہر پیارے پیارے بیٹے جلسے سکھے ہوں گے الحمدللہ پیارے پیارے بچے اثر سے مغیر میں پڑھیں مغیر شبید دیر ان سے آئے میں پر اگرام پڑھے عیشہ دس بلے کے اندر باہر در سر اصول انپتم کر دینا لوگوں کو سونا رہتا بیار آرام کرنا رہتا تو بہر گئے میرے دوسر میں چھوڑی صورت آپ کو خیامت کرا دیتا ہوں تا کہ خدا خیامت میں سمیندگی کا باوسمہ ہو کہ ہم نے خران کو کچھ علاق سے نہیں پڑھا دی اللہ اردیوان آگیا تھا ہماری جان کھا کے تھوڑا پڑھا گیا تو جب کوشش کرے تھے میرے بھولا آفر دی میرے مولا ہم نے بھی کچھ خوش لائے نہیں تھے پران کو پڑھا ہے میرے مولا تو بول دیں کھتھو انشاء اللہ کے سامنے کیا جورت ہے نیچے کے نگاہ اپنے اُڑھیں گے لیکن اللہ نباز دے خوشی خوشی اچھے رکھے کہ اللہ ایک دیوان آیا تھا میرے مال جب ہم پڑھے تھے مال کچھ جلانی سے تو میں شرم رہی گا باز نہ ہو تو گوڑی کا گانے والا ذہنی شرابی حرامی اس کی نخل کرتے ہم ملٹے ہر دن کرتے گانے گاتے گاتے غزنہ گاتے نا خوران ہی مرتے پھر خوران پاک ہی کو نوجوان اللہ کہنے گاتے پڑھ لے گاتے نوزوان کیا گاتے خوران ہی کو گاتے پڑھ لے خوران پڑھ اللہ تو ہی مجھے بچاس لے کیا خوران پاک خوران کے ہر ہر میترس نے بھی ان کیا ہی کام ہے یعنی اس میں اللہ ساتھ ایت مہ پڑھ آگے دنے پھر دس سے کم کبھی نہیں کسی حرف کو بھی دن دس کم سے کم ہے ہی یاد تو ہم اللہ رضائف علی وید صلی اللہ وید حلیم آگے اللہ بڑھ خشائش والے بھول دہنے والے ہم بچھتے تیں کہ اس پرانے پاک پڑھنے والے بن جاؤ انشاءاللہ ہمارے دل ساتھ کامیہ میرے پیارے بھائیوں نے اس کا انجا کرنے لگ دی جنہوں نے اس میں دائمہ ادرہ سبنا انجا نے حصہ لیا ان سب کو بہت مبار ہو تمہاری کامیہ کی اس وقت انجا رس ملکس سے اس مہتر سے دس بہت پیارے پیارے دوست دوست تھوڑا آپ کو پڑھا دیں آج 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 قُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَحْ شَيْطَحْنِ الرَّزِيمِ قَعْنُوا بِالْقِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَحْنِ الرَّزِيمِ قَعْنُوا بِالْقِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَحْنِ الرَّزِيمِ قَعْنُوا بِالْقِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَحْنِ الرَّزِيمِ فُلاحِ مِنَ الشَّيْطَحْنِ الرَّزِيمِ قُنْ اَعْوزُ بِالْقِ رَابِّ فَلَقُ قَعْنُوا بِالْقِو مِن شَرِّ مَا خُلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ اللَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِن شَرِّ اللَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِقٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ آلِحْا بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد صدق اللہ العظيم صدق اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں لئے خالد من مصد اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاء عبادت کا معص ہے ہم 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 دعاء مخ العبادہ دعاء اللہ علیہ وسلم اپنے حق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ معصیہ بھی آیا ہے خدیث میں دعاء کا ترک کردینا بھناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عملتے سے سخت ناران ہوتے ہیں تو اللہ سے دعاء نہیں کرتا اللہ کہتا تو اتبا نہیں ہوگا بینی آت ہوگا ترک زورت نہیں ہے میری نہیں مانتا تو اللہ ربی عزت ناراج پتے ہوئے تو بہر کر دعاء ہمیشہ ہر جلسے کے قداب میں ہونا چاہیے میں نے تو سمجھو تاخراب کا جلسہ ہو سیرت النبی پہ جلسہ ہو جس پہ بھی جس کنوان پہ بھی جلسہ ہو آخری میں دعاء ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو تمہیں حق پیدا ہو گیا فرمایا ربی کریم صل اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی صف دعا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اللہ کی ہم تو سما بیان کرے اللہ کی ہم تو سما سبحان اللہ 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 جب سے تم لوگ بولے چلے جا رہے ہوں اور قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی تمہیں خود سما کی اللہ کی خود بڑا ہی بیان کیلوں میں اور اس کے رسول پر ضرود بھیجے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور اسے دو دعا کرنا ہو دعا کریں اور دعا کو آمین کریں کر ختم کریں دوستو بلاللہ اپنا حق بندہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرسکے اور انشاءاللہ سما انشاءاللہ اللہ دعا رضا نہیں کریں تم میں کیتے بیٹے میں ایک دو دو پانچ دو معصوم ہوں گے انشاءاللہ تم سب ہی معصوم ہو ایک دو سار بھی ہے کوئی انشاءاللہ ایک بندہ بھی کوئی معصوم اللہ اس کی وجہ سے بھی اپنی دعا قبول کر گیا شکریہ رب العزت سے انشاءاللہ اللہ سے مایوس ہیں انہا یاد رکھو اللہ بستو تمہیں رحبہ جلدہ میں مایوس ہو اللہ کی رحمت سے اور مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں اللہ ضرور سننے والے ہیں انشاءاللہ اور آپ پر سنتے ہیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم لا الہ الا اللہ وحده لا سرق له له الملک ولہ الحمد اللہ حمد یحی ویمد وهو حی لا يموت بيده الخر وهو على كل شيء قدیب اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انہا حمد مجید اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عظب النار امین يا الله وقنا عظب القبر وقنا عظب الحسنة وادخلنا الجنة مع الابرار يا رب العالمين اللہم انا نسألك ایمانا كاملا امین